سنبھل میں جو پانچ نوجوان مارے گئے ہیں سسکتی مائیں جو داستان سنا رہی ہیں ان کو سنئے دل دہل جائے گا جو فرحان یہیہ نے ریپورٹ کیا ہے ہم تمام لوگ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل آتا فرمائے جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے یا حیو یا قیوب برحمت کا استغیث ملتا ہی ہے اس کے لئے ملتا ہی ہے ملتا ہی ہے ملتا ہی ہے ملتا ہی ہے تینوں بہنیں تینوں بہنیں موسیقی 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 دور بابر کے وقت کی تھی یہ شوکت روٹ کہلاتا ہے اس وقت میں آپ کو دکھا دوں پولیس کے جو جوان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں یہ راکھ کل کی پڑی ہوئی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے کیا استثیتی کل اور کیا حالات ہیں آج یہ آپ لوگوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں لیکن جس طرح بھوپو اور یہ بھان میڈیا کے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تماشے بازی کہ کل بھی ان لوگوں نے کچھ اسی طریقے کی حرکتیں کی تھی اور آج بھی دیکھئے پورا فل ماس ہیلمٹ پہننے کے بعد میں یہ دکھانا کیا ابھی بھی بہت بڑی تناؤ پونستی تھی ہے حالانکہ پولیس مسلسل فلیگ مارچز کر رہی ہے جو مقامی لوگ ہیں ان کو ساتھ میں لے کر کے فلیگ مارچز بغیرہ کرا جاتے ہیں اور مسلسل اسی طریقے سے لوگوں کو سمجھایا بھجایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کسی طرح سے اپنے گھروں سے بہار اٹلیسٹ ابھی نہ نکلیں کیونکہ ون سکسٹی تری جو بی این ایس کی دھارہ ہے ایک سو ترے سٹ جو پہلے ایک سو چوالیس کے جانی جاتی تھی وہ پورے سمبل زلے میں امپوز کی گئی جگہ وہ تھی جہاں سے آپ سن رہے تھے کہ ایک عالی عدیقاری یہاں پر کھڑے تھے بلکل اسی مسجد کے پرانگن میں میں اگر کہوں تو جامعہ مسجد کے یہیں سے کھڑے ہو کر کے سینئر عدیقاری کہہ رہے تھے کہ نیتاؤں کی چکر میں مت پڑو اپنا بھوش یہ خراب مت کرو مغل کالین پانچ سو سال پرانی یہ دھروور ہے مسجد ہے اور اس وقت سے لے کر کہ ابھی تک اس طریقے کی جو یہ سلائیڈز ہیں اس کو ڈوٹس بولا جاتا ہے یہ بنائی جاتی تھی تاکہ سپورٹ میں یعنی کسی بھی طرح کا موسم ہو صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن یہ چٹان کی طرح سے کھڑی رہتی ہے امارتیں اور ان کی وجہ صرف یہ ہی ہوتی ہے جس طریقے سے آپ یہ ڈوٹ دیکھ رہے ہیں یعنی اتنی پرانی بنی ہوئی امارتیں چار سو پانچ سو سال پرانی جو بلڈنگز آج بھی موجود ہیں کس کس طرح کی صدیاں انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھ لی ہیں کیسے کیسے موسم دیکھے ہوں گے اس طرح کی مسجدوں نے یا پرانے بنے مندروں نے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو پتھر اس وقت ابھی بھی پڑے ہیں یہ آج بھی گواہی دے رہے ہیں نشان دے ہی کرا رہے ہیں اس وقت کی جو کل یہاں پر تمام تانڈھف مچا تھا شاہی جامہ مسجد میں جانے کی جو راستہ ہے جو سیڑھیاں ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے اور ایک آپ لوگوں نے ڈیتھ باڈی دیکھی ہوگی کل جس وقت سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہوئی ہے وہ باڈی یہاں پڑی تھی اس لڑکے کی اور سینے پر اس کے گولی لگی ہوئی تھی یہی وہ سیڑھیاں ہیں تمام جو پتھر تھے کیشہ تھا یا جو کچھ تھا آج وہ سب کچھ صاف کر دیا گیا ہے ان سڑکوں سے ہٹا دیا گیا ہے جو سڑک پر پڑی ہوئی راک ہے جو کل گاڑیاں جلی تھیں یہ وہ آج بھی اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ کل یہاں پر جو کچھ ہوا وہ سب لوگوں کے سامنے پوری دیش اور دنیا کے سامنے وہ تصویریں گئی ہیں جامہ مسجد کے بلکل باہر کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی پولیس کے سینئر ادھکاریوں کی موجودگی ہے ہوترز بجا کے سائرن بجا کر کے یہاں پر فلائگ مارچز کیے جا رہے ہیں جو ایس پی ہیں ایس او ہیں ایس ایس پی ہیں تمام گاڑیوں کے اندر گشت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ آپ کے سکرینز پر جامہ مسجد ہے پورے علاقے کے اندر امن قائم کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے فلائگ مارچ کیے جا رہے ہیں اور وہ بات علاق ہے کہ بینہ ہیلمیٹ کے جوان بھی دکھائی دے رہے ہیں ایک راستہ یہ جامہ مسجد جانے کا یہ رکھئے مغلقالین بنی ہوئی یہ مسجد ہے اور اوپر تک جانے کا جو راستہ ہے مسجد کا وہ یہی سے ہے آئیے چلیے میرے ساتھ اور دکھاتا ہوں میں آپ کو آگے کا حصہ ابھی تک مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ پانچ بتائی جا رہی ہے شاہی جامہ مسجد کے اس آہتے میں یعنی اس کی ویسینٹی میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مطلوب یار سٹریٹ مطلوب یار سٹریٹ کہلاتی ہے یہاں یہ بنے ہوئے آس پاس مکان ہیں کچھ پرانے کچھ نئے افسرانوں کی تہناتی ہے اور پورا جو علاقہ ہے وہ اسی طرح سے سنگینوں کے سائے میں ہیں جو مسجد کے امام یا موزن ہیں وہی غالباً اوپر ہوں گے باقی پولیس یہاں پر موجود ہے اور یہ مین گیٹ ہے جہاں سے پوری طرح سے حفاظت کے ساتھ میں پورا سنگرکشن کے ساتھ میں اس سروے ٹیم کو پولیس نے یہاں سے لے کر کے گئے تھے اور ان کو سرکشت سروے ٹیم کو جس میں کوٹ کمیشنر بھی خود بھی موجود تھے ان کو یہاں سے ان کے گنتاویہ استان تک پہنچایا گیا تھا اور میں اس وقت میں پہنچا ہوں مرہوم نعیم کے گھر جس کے کل گولی ماری گئی تھی یہاں میرے ساتھ میں نعیم کے بھائی تسلیم موجود ہیں نعیم کے چار بچے ہیں چاروں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے دو بیٹے اور دو بیٹیاں گھر میں رشتداروں کا آنا جانا اور تانتہ لگا ہوا ہے اسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا دفینہ اچانک کر دیا جلدی کر دیا کیا ہوا ہے جلدی کر دیا پھر ساتھ نے کہا یہ جلدی سے جلدی فاسٹ موٹم سے لاس نہیں آئی تھی یہ جلدی سے جلدی جو بھی کرنا ہے بہت جلدی کرنا ہے آپ کو بارہ بجے سے پہلے پہلے تو پوسٹ موٹم کلی کر دیا جی نہیں نو بجے قریب فاسٹ موٹم ہو چکا تھا رات میں گیارہ بجے تک لہاس لائی گئی ہاں تک لہاس کو ایک دم جلدی سے نلہایا گیا بہت فٹہ فٹ پولیس کی تیاری تھی بہت پولیس آئی بھی تھی ہیں کہ جلدی سے دفینہ کر دو بارہ بجے سے پہلے پہلے کس بات کی جلدی کس بات کی گھبرات کر رہے تھے آپ لوگوں کو صحیح طرح غسل بھی نہیں کرنے دیا کیا جی نہیں بہت جلدی کر رہے تھے کہ محل بگڑے گا دن میں پبلک ہوگی جاتے ہمارا بھائی بہت ہر کسی کی مدد کرتا تھا بہت سیدھا بھائی تھا ہمارا کوئی سیمان لینے گیا تھا مٹھائی کا ہو ریفائنڈ کا پیپا اور چینی کا کٹا کوئی ہمارا جھگڑا نہیں کسی سے کچھ نے گیا تھا مٹھائی کی دکان چھوٹی سی سموس ہوگی تو ریفائنڈ کا پیپا لینے گیا تھا اور میدہ کا کٹا گھڑ سے لکل گئے ایسا کوئی محل نہیں تھا ایک دم بگڑ گیا محل پولیس نے گولی واجی کر دی اس کے کہاں گولی لگی تھی نعیم کے کس جگہ لگی شریر میں چھاتی پہ گولی لگی ہے سرار پار ہو گئی گولی اور پولیس نے بہت گولی یہاں تک بھی چلائی ہیں ایسے مان لو ایک ہزار میٹر ہمارا گھر دوری پہ ہے یہاں تک پولیس نے گولی چلائی ہیں سٹر پہ پار ہو گئی گولی آپ کو نیچے دکھائیں گے ہمارے پندرہ قدم گھر سے آگے گولی چلائی ہے یہاں تک یہاں سے پوسٹ ماسٹرم کے نئے پولیس لحاث لے گئی کہ دیکھیں گے جہاں آج ہوگی کیا ہوگا کیا نہ ہوگا پیار سے لکال کر اور ہم پہ سرکاری اسپطال میں گھوسلات مار کے ہمیں بھی لکال دیا گیا کہ جب پوسٹ ماسٹرم کے نئے خود لے گئی پولیس ہمیں کوئی ساتھ میں نہیں لے گئے یہ آپ بزرگ ماں کو جن کو دیکھ رہے ہیں یہ نعیم کی ماں ہیں اور نعیم کے یہ چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچے ہیں جن کو لے کر کے ماں سے میں یہ ہاں ملنے کے لیے آیا اماں کب خبر ملی کیا ہوا ہے یہ سب آئے لال کا تو پتہ نہ چلا میرا لال کا کوئی پڑا ہے پولیس کے پبلک کے آگے پڑا میرا تو کوئی کہہ رہا وہ پڑا ہوا گولی لگ گئی ارے گولی مار دی پولیس نے ارے میرے بچے اٹھا لائے دوپا چوری میرے بچوں کا پیچھا لیا ایک میرا گئے لال یہ بھی میری پوتی یہ گئے یہ پوتا ہے آئے لال اپنے پوتر آدمی کا جکھم نہ بھولی تھی لال نے بھی دے دیا تاجی جکھم آئے لال اتھے تھے سارے پالے تھے ایک ایک بلان سے ناپ رہی تھی میرا لال کب جمان ہوں گے ارے میا کو کون لگا گا لال ہمار رات کو جو ہیں وہ انہوں نے جلد بازی کر کے یہاں سے گسل کرا کے فورا لے گئے آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر نا کہہ دیا تھا انہوں نے دفن کروا دو جلد ایسا ہم لانگے تو فورا ہلا کے مولی بھائی یہ گسل ہوگا میرے بچے کی نواز ہوگی جب دفینہ ہوگا بولے ہاں اممہ ایسی کریں ہاں جب آیا تھا تو بہت دیر رکھا رہا تھا میرا لال ارے میرا لال بتے ہی دیر رکھا گیا پھر بعد میں لے گئے تھے اٹھا کے کبھی بھی نعیم کسی دنگے میں لڑائی جھگڑے میں مسئلے میں کسی میں کبھی رہا کسی سے کبھی کوئی نا بابو میرا بچہ کسی سے نہ لڑا آپ کا خیال لگتا تھا بچوں کا بیوی کا خیال لگتا تھا ہاں میرا وہی تھا ہمدرد لال میرا بڑا تھا میرا لال آپ کو کیا خبر آئی تھی جس وقت میں گولی چلی تھی نو کہا نعیم کے چھرہ لگ گیا گولی لگو بھی پڑی لال کے تو ہاں پچھار کھائے پڑے ہیں وہاں پہ جب ہم مسجید کی طرف کو آئی میرا لال تو پیپا لینے گیا تھا تیل کا میرے کو گھیل لیا آئی میرے بچے کو گھیل لیا چاروں طرف سے آئی بس انصاف ہو جا میرے بچوں کو پلیا میرے بچے کہاں سے پلیں گے کس کی کمائی لاؤں گی اپنے لالوں کو آئی میرے لالوں کو یہ ایک دوسرا لڑکا جس کا نام آیان ہے یہ آیان کا گھر ہے اور گولی لگنے سے اس کی بھی موت ہوئی تھی میں پہنچا ہوں آیان کے گھر میں عمر مہد ستنہ اٹھارہ سال ابھی سائی مائنے میں دنیا دیکھی بھی نہیں تھی اور ماں اس وقت اس لاچارگی میں یہاں اس کا انتظار کر رہی ہیں جنازے کا ابھی تک باڈی اس کی نئی آئی پوسٹ موٹم کے بعد میں ماں کیا ہوا ہے پوری بات بتاؤ میں بڑا دل بیچین ہے میں نے تو کام پہ کو بھیجا تھا لال کو اب وہ نہ پتا باہر جا کے بھئی کسی کے بے کائم ہے یا خود چلا گیا کچھ دیر بعد پتا چلی کہ وہ آیاں کے گولی لگ گئی گولی لگ گئی اللہ کہاں لگ گئی گولی کہ وہ پولیس میں پہ گولی چلا رہی ہے پھر سنس کیا کہ میں انہیں گولی مار دی سیہوں نے گولی مار دی میں بھاگ گئی اتھے تو بھئیہ سب نے اٹھا لیا پبلک نے اٹھا کے لے گا ہے اس سے پوچھا ہوگا کہ نے ماری کیسی ہو نے ماری اسی ہو اسے لے گا کہیں سے کہیں پت مجھے دکھایا بھی نہ بس مجھے دکھایا نہ اممہ ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا جس وقت گولی لگی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا بس میں نے جرے کہ گود میں دیکھا تھا جنہیں کس کی گود میں تھا من کا آیاں ناتل کرسی پڑھ لے اس وقت میں اس میں جانتی ہاں بول لیا تھا من کے بھائیے کیا ہو گیا من کے بھائیے کیا ہو گیا تو ہمیں گولی لگ گئی من کے کہاں پہنچ گیا تو کیا ان نے مار دی کیا کہ میں سو نے گولی مار دی آرہ من کے لال تکیں گیا تھا تو بس ایسے ہی سب لے گا پھر سینے پہ گئے یہاں یہاں تھی سینے پہ سارا خون کچ گیا میرے بچے کا کچھ آخری بات جو یاد آ رہی ہو جس وقت آپ سے بات کر کے وہ گیا یہاں سے بات ہوئی ہے پھر مجھے جب سے دکھایا میں کل گئی بھی مہا ڈینڈل تو جب بھی مجھے نہیں دکھایا سارا میں بڑی بے چین ہو رہی ہوں میسے پوریز والے بولے ماتا جی دیکھو گی میں ان کے دکھا دو بیٹھو ابھی دکھاں گے کئی نہ دکھایا کبھی کسی سے بولا نہیں آج تک میرا بچہ سب میں بھی انکواری کر لو اتتا بھولا بچہ مجھے سمجھا بے ہے کوئی میں کہوں گی بھائیے تو کام پہ نہ گیا اللہ میں جھاڑو برطن کل لو تو بولا میں کماؤں ہوں ٹینسن مت لو میں نہ ہوتل پہ لوں دو سو روپے بھی جو کماتا تھا وہ بھی آپ کے ہاتھ میں لاکر دے دیتا تھا اس میں سے اپنا بھی دس بیچ لے لیتا تو کبھی لے لیتا کبھی نہ لیتا شادی ہوئی ہوئی تھی نہیں نہیں کوئا رہا ہے سترہ اٹھارہ سال کے بیچ میں کوئا رہا تھا آپ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا یہاں کے والد کا تب سے آپ نہیں پالا ایسے ہی پالا کچھ تمہاری محنت کری اور روکی کری گے اور جو بھائی تھے تین بھائی انہوں نے کمایا کھلایا آج اتا بڑا ہو گیا تھا اب دو چار سال سے اپنا بھی کر رہیا تھا پہلے میں نے قرآن پڑھایا قرآن پڑھ کے نوڑ گیا میں نے ہوتل پہ ڈال دیا بھائی آپ کما تو ہم کھام گیا گیا کام پہ تھا یہاں سے تم اس سے کہہ کے گیا تھا کام پہ کچھ تو انصاف کرو آپ لوگ جب آ رہے ہو تو مجھ سے زیادہ بولا بھی نہیں جا رہا میں نے تو چوٹ کو کہا بھائی کیسے لگی چوٹ کیا امی وہاں وہ رہی تھا پتھری آؤ میں کہایا سیوں نے گولی مار دی میرے سینے پہ اور ابھی تک سنبھل دنگوں میں مرنے والے جو لڑکے ہیں ان کے نام جو سامنے آ رہے تھے عادی کاریک طور پر وہ ہم نے بلال نعیم نومان یہ نام سنے تھے اس کے بعد آیان چوتھا لڑکا اور ایک لڑکا کیف محض سترہ سال کا میں اب اس کے گھر پر آیا ہوں یعنی اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پولیس ہے وہ عادی کاریک طور پر چار کی پشتی کر رہی ہے جبکہ مرنے والوں میں یہ پانچویں لڑکے کے گھر تو میں ہی پہنچا ہوں اب اس کے علاوہ کتنے ہیں یہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے اور انجری توٹل کتنے لڑکوں کے ہیں چوٹے کتنے آئیں ہیں اس کے بارے میں بھی ابھی تک نہیں پتا چل پا رہا ہے ان میں ایسے بہت سے لڑکے ہیں جیسا ان کے گھر والے رشتدار اور ان کے اپنے عزیز و اقاری بتا رہے ہیں کہ وہ لڑکے کوئی کسی کام پہ جا رہا تھا کوئی اپنا کچھ سامان لینے جا رہا تھا کوئی کچھ سودا لینے جا رہا تھا اور وہ بھی دنگے کی بھیٹ چڑ گئے دنگے کی نظر ہو گئے کچھ سودا بیچنے گیا تھا میرا بچھا کیا سودا بیچتا تھا گئی اس کا تو سامان ہوئے بسات کھانے کا کوسمیٹک کا وہ بجار سے آگیا سامان اتارا انہیں اور سامان اتار کے مجھے پتا نہیں بھائی وہ کہاں گیا کہاں نہ گیا وہی تکھانے کمانے والا ایک الگ ہے میرا بیٹا بڑا ہے ہوا لگے آپ کا خیال رکھتا تھا ہاں بالکل میرا خیال رکھتا تھا اے نہیں کسی نے بھی سوہے سے سام ہو گئی میرے بچوں کو سب کو ڈھونٹے ڈھونٹے میرا آس پروسی سب ڈھونڈنا تھے اسے کہیں پتا نہ چل لیا تھا میرے بچے کا سنبال دنگے میں مرنے والے ان لڑکوں میں ایک لڑکا بلال جس کے گھر میں میں اس وقت میں پہنچا ہوا ہوں کل رات کے اندھیرے میں ہی پولیس نے جلدبازی کر کے اس کا بھی دفینہ کرا دیا یعنی تتفین کرا دی ہے پریوار والے روکنا چاہتے تھے کچھ رشتدار وغیرہ تاکہ صبح ہوتے تک بہار سے دوسرے اور علاقوں سے آ سکتے لیکن جلدی جلدی آپ یہ دیکھئے پولیس کا کارنامہ اتر پردیش کی اس مہان پولیس کا کارنامہ جس نے گولیاں مار دیں اور ان بچوں کو شہید کر دیا یہاں پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح سے جب بلال کا جنازہ آئے اسی گھر میں جہاں ان کے یہ تمام رشتدار ان کے سبھی عزیز و اقاری دوست بھائی اہباب کڑے ہوئے ہیں یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اور بھی جو باقی کے رشتدار ہیں جو دلی میں یا پھر اور دوسرے علاقوں میں رہتے وہ یہاں پہنچ جائے سب لوگ شامل نہیں ہو سکے اور یہ جو تصویر آپ لوگ اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ بلال کی تصویر ہے سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے لوگ انصاف چاہتے ہیں دراصل زیادہ تر جن ماں کو ہم نے پوچھا جن کے لال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں چلے گئے ان ماں نے سوال کیا ہے کہ کیا ہمارے اولادوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے جگر کے تکڑوں کو لاکے دے سکتے ہو کوئی ماں کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ تو بزار لگانے کے لیے گیا تھا ریڑی پٹھری لگاتا تھا کوئی ماں کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ کام پر گیا تھا ایک ماں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے نے سمان لینے کے لیے مجھ سے کہا تھا اور وہ دکان کا سمان لینے کے لیے گیا تھا بزار کے اندر لاٹی چارج آنسو گیس اور پتھراؤ ہو رہا تھا وہیں موت کی گولی چلی اور اس کے بعد یہ لڑکے مارے گئے مجھے ایک بھئی پتہ لگا تھا یہ پتہ لگا تھا وہ جھگڑے میں پولیس نے گولی مار دی کہاں پتہ لگا تھا مجھے دلنی میں پتہ لگا تھا میں دلنی میں پتہ لگا تھا وہ گولی مار دی میں نے کہا نہیں ایسے کیسے گولی لگیا گی تو میرے بھائی نے فون کرا سیمہ پوری سے میں نے کہا نہیں میں نے پھر فون کرا فون کرنے کے بعد میں پتہ لگا وہ گولی وہ گولی لگی تھی اب وہ گیا مر اپنی میں نے بہن کو فون کرا میں نے بہن ویسے سے وہ آج ہی لے گئے آنگا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ پوسٹ مردنگ جب پولیس کیس ہوتا تو ٹیم لگتا ہے کہ ہم تو آنے ساتھ سکل ہمیں ملے گی نہیں تو اس لیے ہم جو کل آئیں گے ماری بڑی بہن بولی اور بھی دو بہن ہے بھجے بھی بولا تو بہت سارے ڈشتردار آپ کے بلال کی شکل سے چہرے سے محروم سب پورا خاندن میں سب رہ گئے نہیں دیکھ پائے نہیں دیکھ پائے اسے جب تک رہے گی تناہ ہوگا ان پر پریسر پڑے گا جب دفنا دیں گے ساری بات ختم ہو جائے گی اس لیے پولیس نے جلدی سے سب کام ختم کرا دیا جیسے بھی ہو جنہیں گولی ماری ہو سسپینڈ کرو نوک سے ختم کرو اور جو بھی ہو سرکار کے ساب سے جو اس کا ہے وہ کرو مہارا تو بھائیا گیا اب اس کا انصاف چاہتے ہیں میں ان کام ہوئی تھے بڑے بھائی ہیں بیمار رہتے ہیں چھوڑے بھائی ہیں جڑا لڑکپن میں بھی بچے والی بات ہیں چھوڑے بھائی وہ ہی گھر کا پریبار چلا جاتے ہیں اپنے اور باپ جو ہیں ان کے رکسہ چلا جاتے ہیں وہ بھی جڑا دماغ چل دیا تو بلال کا پریبار بھی انصاف چاہتا ہے اور یہ اس مانگ کو لے کر کے اس وقت اڑے ہوئے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ایک تو آخری وقت میں بھی اس کے دیدار نہیں کرنے دیے خاندان کے اتنے لوگوں کو اور دوسری ایک بہت مہتپون بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قتل کے جتنے بھی کیسز ہم نے کور کیے ہیں یا گولی لگنے کے معاملات ہوں یا پھر کسی اور طریقے سے ہوں ایکسیڈنٹ میں بھی اگر موت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا ڈاکٹرز کا بورڈ بنایا جاتا ہے بورڈ بنانے کے بعد میں پوسٹ موٹم کیا جاتا ہے لیکن کل ہی گولی لگی کل ہی دنگا ہوا کل ہی پوسٹ موٹم ہوا اور کل ہی ان کے گھر والوں کو رات کو جلد بازی میں ہڑ بناہت میں گھر پر غسل کراتے ہی فوراں رات کے اندھیرے میں اس کو دفن کروا دیا یا پولیس نے یہ کہتے ہوئے کہ لائن آرڈر بگڑ جائے گا حالات خراب ہو جائیں گے لہٰذا جلدی سے جلدی دفنہ دو اب یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ موٹم ریپورٹ میں جو کچھ آئے گا وہ آئے گا لیکن ہم انصاف چاہتے ہیں اور جن پولیس والوں کی گولی سے بلال کی موت ہوئی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت میں لوگ مان نہیں رہے تھے دنگائی جو ہے وہ مسلسل پتھراؤ کر رہے تھے پولیس کے اوپر توڑ پھوڑ اور آنکھ زنی کر رہے تھے اس وجہ سے لاتھی چارج کرنی پڑی اور اس کے بعد بھی جب بات نہیں بنی تب گولی چلانے کی نوبت آئی